بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچوب ناظرین سب سے پہلے جو تازہ تنین خبر عمران خان نے اپنی زمانت خود منسوخ کی عمران خان کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت دیکھیں عمران خان کے چار کیسز اس وقت عدالت میں ہیں فورن فنڈنگ ایکٹ جو کہ بینکنگ کورٹ میں لگا ہوا ہے دہشتگردی کی جو دفاعات ہیں وہ انصداد دہشتگردی کی عدالت میں توشہ خانہ میں فوجداری مقدمہ ایڈیشنل سیشن جج کے اور اقدام قتل کے متعلق دفاعات ہیں سیشن کورٹ میں یہ کیسز جو کہ عام زندگی میں آپ سوچ نہیں سکتے ایسے گھٹیا لوگ گھٹیا کیسز الیکشن کمیشن کے باہر اتجاج ایک معمولی مجسٹریٹ کو کہا کہ تمہارے لئے سپریم جو ایڈیشنل کونسل میں ریفرنس بھیجیں گے اور ممنوع فنڈنگ تو ہر پہلے بھی میں تین چار تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ انفرادی طور پر کچھ لوگوں کے بینک کونٹس ٹوٹل تیرہ کروڑ کا جو معاملہ اور یہ جو باقی تحائف اپنے پیسوں کے خرید کے سڑک بنانے میں عمران خانہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قانون پسند آدمی ہے یہ قانون ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے پاکستان میں جو جو آپ اس کا اترام کریں آہستہ آپ کو اپنے شکنجے میں کھینچتا ہے دستا جاتا ہے نواز شریف زرداری شہباز شریف جنرل باجوا شارخ جتوئی سردار عبدالرمان خیتران ہو شرجیل میمن ہو تو پھر آپ کی شراب بھی شہد بن جاتی ہے چاہے سامنے چیف جسٹس کھڑا ہوں تو یہ اخر میں اس پر آگے چل کے انڈ میں پھر اس پر بات کرتا ہوں لیکن ابھی اس وقت دیکھیں پاکستانیوں کے ذین میں ایک سوال ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں سپریم کورٹ کی جو ججز ہیں ان میں جو تقسیم چل رہی ہے اس وقت وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مریم نواز کی جو میٹنگ ہوئی جرنیلوں کے ساتھ اس کی اطلاعات وہ خود انہوں نے بتا دی نیوٹرل سوروتکاروں نے کیا منصوبہ فائنل کیا عمران خان کو دو سو پیش شیعہ ہیں انہوں نے کہنا ہے بھگتوانی دو سو اور بالاخر وقلہ جاگ چکے ہیں تحریک چلانے جا رہے ہیں اور میرا ذاتی خیال ہے کہ وقلہ جب جاگ جائیں تو فیصلہ کن مرائل میں تحریک چلتی ہے اور کل شیٹر ڈاؤن ہرتال ناکام ہوئی نیوٹرل نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ان سے جس طرف آپ کو پتا ہے اور ایک طرف ہندوستان میں را جو ہے وہ تین چناروں کے سرزمین کے لوگ شہید ہوئے وہاں پہ اور دوسری طرف پاکستان کی ایجنسی آپریشن کر رہی ہے اسی سالہ جرنیل کے ہاتھ ان کے چڑ گیا وہ اگلی گرفتاری یہ کس کی کار ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں نیوٹرل کی سرپرستی میں پی ایس ایل جوے کا اڈا یہ باجوا کا بیٹا جب امید شاہ سے ملا تھا تو یہ کیا وہی حصہ آگے اسی طرح سب لوگوں کو اس میں کمیشن مل رہا ہے جسٹس مونیب اختر نے دیکھے بھی ایک ریمارکس دیئے تھے کہ جس ملک میں پی ایس ایل ہو سکتے ہیں اخراجات ہو سکتے ہیں تو وہاں پر الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے تو میں آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل دوں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا روم میں آپ کو یاد ہوگا کولوسیمز بڑے بڑے اکھاڑے بنائے گئے تھے جہاں پر درندوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ انسانوں کو لڑایا جاتا تھا تاکہ عوام مصروف رہے اور یہ اشرافیہ سہولتکار اس دور کے انجوائی کریں یہاں پر نیوٹرل نے پی ایس ایل کو اسی طرح بائیس کروڑ لوگوں کے لئے اکھاڑا بنایا جس میں جوہ خانہ فیکٹری بن چکی ہے پی ایس ایل کی جو ٹیمیں ہیں بڑی بڑی لاہور کلندر کراچی کینگز ملتان سلطان کوئٹا گلیڈیئٹر ان پر دیکھیں کہ ان کے سپانسرز آپ چیک کریں کون کون ہے ساری تفصیل میں نے آج بیٹھ کے دیکھی جوہ خانے ان کی سرپرستی میں نیوٹرلز کی باقاعدہ طور پر نجم سیٹھی جیسے لوگوں کو اسی لئے لائے گیا ہے کہ دیکھیں جو کمپنیاں جن کی میں نے ریسرچ کر رہا تھا وان ایکس بیٹ ہوگی مل بیٹ بی جے سپورٹ وولس ٹیپل سیون نیوز بغیرہ بغیرہ انہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اتنا بڑا گیمبلنگ کا ڈڈہ بنا ہوا ہے اپنی جے میں بھرنے کے لیے اچھا پاکستان کا ٹورنامیٹ اپی ایس ایلس کے بارے میں بات کرنے کو دل نہیں کرتا لیکن جس طرح باجوا کا بیٹا بارتی کرکٹ کے چیئرمنگ ساتھ جب بیٹھا تھا اسی وقت مجھے لگا تھا کہ یہ آئی پیل جس طرح وہاں جوئے کی فراوانی ہے یہ یہاں پر بھی لائیں گے یہ وردات ہوگی کیونکہ انہوں مال کمانا ہے اب پاکستان میں سے کوئی ایسی انویسمنٹ نہیں جاں سے نہیں ملے یہ جو سہولتکاروں نے اب یہ ترتیب دیا منصوبہ نجم سیٹی جیسا بندہ لگا آگے کھل کے جوہا لگائیں ان کے جتنا پیسہ یہاں سے پراپٹی ڈیلنگ میں چلا جاتا ہے وہ سارا اور پھر پراپٹی ڈیلنگ سے اور پھر اس میں سے کالا پیسہ سفید کر کے جسے بعد میں یوریا خاد کی بوریوں میں بھر کے افغانستان سے یورپ سہولتکار نیوٹرل کرپٹو کھومت کھل کے کھا رہے ہیں پاکستان میں اور کچھ بھی نہیں ان کے رکھانے کے لیے تختور لیڈرشپ ایسے ملک کہ کرزہ تو ملنا نہیں آپ کو لڑائی کوئی ہو نہیں رہی جنگ کوئی ہو نہیں رہی تو نچلے لیول پر دیکھیں جو کہتے ہیں آپ سکون کی نیند سورتے ہم بارڈر پر انہیں انہوں نے ایرانی تیل کے سمگلوں سے حصہ لینے کے لیے کھڑا کر دی معاملہ راجنپور میں شکست سے تھا تو انہوں نے بدلہ دیکھیں کیسے اتارا اسی سالہ بزرگ جس طرح ان کو لے کے جارتا جنرل شویب صاحب کو ان کی آنکھوں میں نمی ہنٹھو پا مسکرات وہ ہندوستانی میں جو گرائیہ بھی نہیں رہ سکا گسیٹ رہے ہو اور اس کا جنرل امجر شویب کو حصہ سے بڑا قصور میں آپ کو بتاتا اس نے کہا کہ عمران خان اگر حکم نہ دیتا تو یہ ہندوستان کا جہاز کبھی نہ گراتے انہوں نے پھر نشانہ عبرت بنانے کے لیے ستائیس فروری کا دن ہی چنو وہ پاکستان کی اسی سال خدمت کرنے لگازی جنگیں لڑا چکا وہاں سے مہاجر ہو کے غریب بچا آیا تھا آج دیکھیں انہوں نے اپنے کاٹ رہے ہیں وہ میجر عدیل گراجہ بھی وہ ٹویٹ اس کی میں پڑھ رہا تھا کہ جنرل امجر شویب کو گرفتار کے لیے بقاعدہ طور پر آرمی چیف سے منظوری لے گی اندازہ کریں اب آپ نیوٹرلز نے پھر ایک بقاعدہ سرکلر ادارے نے پورا جاری کیا کہ کوئی بھی اگر عمران خان کے حق میں بولتا ہوا نظر آئے یا ہمارے خلاف ہوا تو اس کا انجام جو ہے ہم جنرل امجر شویب کریں چاہے عمر اسی ہو سو ہو یا دودھ پیتا بچا ہو جس طرح وہ شہباز گل کے ڈرائیور کا بیٹا اب دیکھیں فیصلے بھی عدالتوں میں پھر ایسی گورنر دے سکتا ہے جی صدر نہیں دے سکتا صدر دے سکتا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں جنگی صورتحال ہو اب وہ مندو خیل صاحب نہیں ہو جج صاحب وہ کہیں گے جی پارلیمنٹ کی صحب دید ہے پارلیمنٹ کے معاملات میں عدلیاں مداخلت نہیں کہتی یہ انہوں نے وردات کرنی ہے نا یہ اس فیصلے پر مجورٹی کا ایک فیصلہ اور ایک طرف طاقت میں جو ہوگا اس کا جو طاقت میں ہوگا وہ جیت جائے گا اس فیصلے پر لوگ زیادہ اچھلے مینہ کہ لاہور آئی کورٹ پہلے ہی نوے دن کے اتخابات کا فیصلہ دے چکے یہ بہت ہے that's more than enough اب یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے اب انہیں پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تاریخ تو دینی نہیں نہیں ان کا اگر فیصلہ بھی نہیں گا کہ صدر مملکت جو تاریخ دے رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں اب یاد کریں 2013-2018 میں بھی تاریخ جو تھی صدر نہیں دی تھی Chief Justice اگر یہ کہہ دے کہ تین دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن شیڈول جاری کرے ورنہ توہین عدالت کی کاروائی کروں گا اور جو تعاون نہیں کرے گا میں اسے بغاوت کے زمرے میں ٹانگ دوں گا پھر میں یہ فیصلہ ہوں باقی لولی پاپ فیصلے یہ ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں اتر من اللہ صاحب یہ افریدی فرما رہے ہیں سننے ان کی باتیں کہ ہم ملک بینچ سے نہ نکلتے تو ہمارشلہ لگ جاتا اس کا مطلب کیا لکھا ہوا فیصلہ پڑھا ہوا ہے مجھ سے پڑھنا ہے انہوں نے صرف کچھ جہ جنکار کر رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے ہیں کچھ مان رہے ہیں میرے خیال میں اتر من اللہ جسٹس کے یوم بن چکہ جب یہ بینچ توڑنے کی میں نے آپ کو کل خبر دی تھی تو یہ رات کی تاریکی میں یہ کھیل کھیل رہتے وردات کر رہے تھے کیونکہ دن کی جو بغیرتی انہوں نے کرنی تھی وہ بچانی تھی اسے دونا بھی تھا اب آٹھ اپریل کو دوزار بارہ کو بطلب نو بن کی عملی طور پر جوڈیشل مارشل آس وقت لگ چکا تھا سپریم کورٹ کے یہ نو رکنی بینچ توڑا ہے انہوں نے مکمل طور پر آئیں میرے حال میں موطل سمجھے تین بڑی ورداتیں دیکھیں ایک تو وہ نو اپریل والی ٹھیک ہے اس دن انہوں نے عدالت کھولی دوسرا عمران خان پر گولیاں لگیں پرچہ نہیں ہوا رپورٹیں نہیں ہوئیں سب آپ کو پتا ہے تیسرا یہ جو نو رکنی بینچ توڑا ہے یہ ایسا ہمیوں پہتھے کام کرنا چاہتے کہ الیکشن کمیشن سے صدر کو مشاورت کرنی چاہیے نوے دن بعد الیکشن نہ ہوئے تو آئین شکنی ہے ملنہ یہ اس طرح کی واردات کریں گے ایک تو اسیمبلی کی تحلیل کو بھی غیر آئینی قرار کہ واپس اسیمبلیاں بحال کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے وہ افتخار چودری کا ترجمان تھا یہ سبریم کورٹ کو جائے جواب تربون الا کہتا ہے اسیمبلیاں تحلیل کرنے میرے خدشات ہیں گورنن نے نہ اختلاف کیا نہ حکومت نے کیا دیڑھ مینے بعد سے یاد آگئی تو وہ آئین افریدی کہتے ہیں کہ یہ نوٹس ہی غلط ہے ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے اور منصور علی شاہ اس نے تو وہ کہتے ہیں جس کی آڈیو جج کی لیگ وہ کیوں بیٹھا ہوا اس میں وقلا کے ریفرنس بھی ہے اس پہ اب انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ویڈیو جج کی نہیں پرویز علائی کی اور وہ بھی وزیراعلا نہیں تھا اس کا کام ایک عام سہاستدان تو نے وکیز سے جو بات آڈیو لیکس کو اگر مانتے ہیں تو پھر سپریم جوڈیشل کوسل لاکر ساری آڈیو لیکس ہی تحقیق کریں لیکن یہ جسٹس منیر جسٹس قیوم رفیق تارل یہ ان کی باقیات والا کام ہے سیدھی سی بات ہے دیکھیں راجنپور میں جو ہوا اس کے بعد الیکشن یہ نہیں کروا سکتے کبھی بھی چیف الیکشن کمیشنر اس کے ساتھ دو تین اور لوگوں فارق کریں گے اور ملک میں خانہ جنگی کروائیں گے سیول وار کروائیں گے کیونکہ آپ دیکھیں تاریخ دیکھیں صدر نے سات دن پہلے کہا تھا سات دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن کو شیڈول دینا ہے سات دن آج ہو گئے لیکن وقت بڑی ظالم چیز ہے کچھ چیز چھپتی نہیں ہے وقت آ جاتا ہے سامنے مریم نواز کے جنرلوں سے ملاقات تفصیلات تو خود ہی پھٹ پڑی خود ہی پھٹ پڑی ہیں اور کیجی الیکشن ہوگا نہیں لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں مریم نواز نے جواب دے دیا کہ انصاف کے کٹیرے میں مریم نواز خان کو کھڑا کروں گی پھر الیکشن ہوگا پہلے نواز شیف بری ہوگا گارڈ فائدر سیسلین مافیا کا لیبل واپس لو اب چونکہ یہ زیادہ پڑی لکھی نہیں پیچ ڈی ڈگری کی انہوں نے جو بات کی تھی وہ بھی غلط تھی ان کے وکیل نے خود ایک مقدمے میں کھا اور جب ثبوت مانگے تو کیس واپس لے لیا تھا پڑی لکھی تو نہیں ہے یہ نیوٹرل کے ساتھ جو پلان ہے وہ پھٹ پڑی میٹنگ میں تھوڑا پمپ کیا جاتا ہے اکھری تو شروع سے نہیں عمران خان کو نائل کرنا جیل میں ڈالنا دو سو پیشنیاں بکتانا تحریک انصاف کی پہلے درجے کی ساری قیادت کو نائل اور جیل ہوئیں یہ جو تکبر گمھنڈ ان کا احساس برتری اور فیرونیت ان کے لیچے میں ہوتی ہے خاندان ان کا تیس سال سے این آر او پہ این آر او این آر او پہ این آر او لے رہے ہیں پیدائش سے پرپنش تک فوجی جرنیلوں کی گود اور جن کی گھٹی میں جی ایچ کیوں کے شاید ملا ہو ان کی اوقات کیپٹن سردر تک جا کے ختم ہو جاتی ہے سب سے بڑا فوجی ان کے گھر کا سب سے بڑا اتحادیم کا بلاول کہتا ہے جرنل زیا کی اولاد ہو تم عمران خان کی دو سو پیشیاں کروا کے جیل میں ڈال کے اہل کر کے نواز شیف کو واپس لائیں گے تو پھر الیکشن کریں گے یہ ساری واردات ہے کیا میاں شریف امرتصر سے وہ جہیز ملائے تھے پاکستان لوگ تو یہ پوچھتے ہیں نا کہ ان کے والد صاحب کو جرنیل واپس نہیں آنے دے رہے نا سب سے بڑا ان کا ملازم ان کے چچا ہے اور دیکھیں آپ آسف زرداری وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ سوائے جب تک منڈی نہ لگے وہ ایشی مال نہ بک رہو اس وقت تک سامنے نہیں آتا بلاول اپنی انٹینشپ کور کر رہا ہے دنیا میں تعلقات بنا رہا ہے اپنی پروپرٹیاں سیٹ کر رہا ہے جو سودے والدہ مترمہ نہیں کر سکیں یہ کہہ رہا ہے مولوی فضل بیمار ہو گئے سائیڈوے ہو گئے خواجہ صرف کہہ رہا ہے یہ ہمارا تو ٹائم ہی ختم ہو گیا ہمیں تو نظام ہی ختم کر دو اب مریم نواز کے پاس نہ عوامی سپورٹ ہے وہ کرسیاں ہم نے دے کیوں ہیں خالی ساری ریاست اور جرنیلس کے سامنے جھکتے کیوں ہیں یہ سوال کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکا ویڈیوز میں لوگ معاملہ اتنا ایم نہیں ہے نواز شریف، خاکان عباسی، زرداری، چودنی سار یہ سب لوگ وہ نہیں کر سکے جو یہ کر رہی ہیں خاتون دن دہارے ججز کو غدار کہنا وردی میں جرنیلوں کو لانتان کرنا مطلب دیکھیں ان کا جو گٹ جوڑ ہے ان تینوں کا نون لیگ، اسٹیبلشمنٹ اور پیپرز پارٹی یہ بڑا غیر فطری کیونکہ دیکھیں غیر فطری اس طرح یہ جب بھی جڑے زلت اور رسوائی آئی میں آپ کے سامنے کچھ مسالے رکھتا ہوں غور سے سنیں انیس سو ننانوے میں کارگل کا واقعہ مشرف اور نواز شریف تھے آپ کو بتا ہے نواز شیف مشرف پہ ڈالتا رہا مشرف نواز شیف پہ ڈالتا رہا دونوں جا کے پھر قدموں میں گرے ایک اٹل بھاری بچ پائی کے دوسرا موڈی کے پھر ننانوے میں بھارتی مک تیارہ جب نیوی کا جہاز گرا چکا تھا ان کے اندر جرت نہیں تھی پانی نہیں تھا ان کے اندر کے بات کرتے پھر دوزار گیارہ میں نیٹو سلالہ چیک پوسٹ فوجی شہید ہوئے ایک جواب نہیں آیا فوج لیٹ کی دوزار گیارہ میں اپٹ آباد کے اندر گھس کر کمپاؤنڈ میں پوری دنیا کے سامنے انہوں نے زلیل کروایا پھر نیوٹرل دیکھتے رہے اس کے پر ہلیکپٹر گنتے رہے کتنے پانس کے اور وہاں صدر زرداری امریکی اخباروں میں آرٹیکل لکھ رہے اپنی فوج کے خلاف اور ان سے بکہ رہا مدد کو رومیری آگے پھر دوزار گیارہ میں ریمن ڈیویس نے دن دہارے پاکستانی اڑا دی اور پیپلز پارٹی کیونکہ زرداری اور ملک ریاض جیسے لوگوں سے پیسے کٹھے کر انہوں نے نون لیگ ایجنسیوں نے عزت سینیمن ڈیویس کو اپنا داماد سمجھ گا چھوڑ دیا پھر دوزار سولہ میں آپ کو یاد ہوگا بھارت نے سرجیکل سٹرائک کی یہ پھر دم دکھا گئے ان کے میزائل اڑتے آتے ہیں یہ بول بچل لگا دیتے ہیں خان نے حیران پرشان کیا اور جواب بتایا کہ اکمران اگر بغیرت نہ ہو تو اس طرح نہیں ہوتا آج وہ چناروں کی سرزمین پر تین کمانڈر ان کی بھیجے ویوانوں نے شہید کر دیں کوئی جواب نہیں ایاز صادق کہتا تھا ان کی پتلون گیلی ہوتی ہے یہ جملہ اس کو انہوں نے بیچ میں سے کارٹ دیا تھا یہ جنگ کا مطال وہاں سے کہتے ہیں نہیں الیکشن کرو اسی لاک کشمیریوں کے لیے انتخابات کرو ہیں پاکستان کے بائیس کروڑوں لوگوں کے لیے اپنا وزیراعظم منتخب نہیں کرنے دیتے سب کے سب ننگے کرنے ہیں کوئی چکر میں کپتان ان سب کو امران خان ننگا کر چکا ہے جو نفرتی وہ حکارت میں بدلتی جا رہی ہے ان کی دیکھیں ہر وردات ناکام یہ کل جو ہر تعل آپ نے دیکھی ناکام ہوئی کیونکہ امران خان حکومت میں نہیں ہے جب خان حکومت میں تھا تو فرانس ان کے صدر ان کے والد صاحب کیا درجہ لے چکے تھے آدھا ملکنوں نے جلوا دیا تھا ستر میلین ابھی جو دونوں پر یہ لگا رہے ہیں دنیا بھر میں کوئی بات کوئی قادر پٹیل جیسا بندہ جیسے یقیقت میں خدای قسم کو منشی نہ رکھے وہ دورے کر رہے ہیں بہرحالہ مکلا کا آنا بڑا اچھا عمل ہے مجھے لگ رہے ہیں تحریک جو انہوں نے کہا کہ کامیاب کروائیں گے کسی عدالت کو آئین میں ردے بدل کا اختیار نہیں آئین کی حفاظت کریں کہ وکلا کو اٹھنا چاہیے میرا یقین اگر اٹھ کے بڑا فرق پڑے گا ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے دیکھیں پنڈی مقال ایک وکیل کو بسند کے نام پر جس بے دردی سے مارا گیا اس بندے کو وہ ڈاکووں کی وردی میں ڈاکیا تو نہیں ڈاکیا تو بڑا امانداری سے کام کرتا ہے ڈاکووں کی وردی میں ملبوس پنجاب کے جرائم پیشہ گلو باتھا اس معصوم شخص جس طرح مار رہے تھے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کسورج کتھا بھی وہاں کھڑا تھا وہاں سے تو بعد میں اب تو خیر پنڈی کی چہری میں وہ وکلا ڈنڈے لے کر کھڑے تھے کوئی پولیس والا نظر آئے تو پھینٹا نہیں فیرون کے لونڈے نمرود کے سالے اور جزید کی باقیات یقین کریں ہر تھانے میں بیٹھا ہوا یہ عمران ریاض کا گریبان جس طرح پکڑ لیتے دھکے مار دیکھے خون کھول آتا دیکھے غیرت کی ایک انتہا ہوتی ہے انسان نے غیرت جب بہت زیادہ غیرت مند ہو تو ایک انتہا ہوتی ہے وہ یہاں کے رو جاتی ہے بغیرتی کی کوئی انتہا نہیں ہے بغیرتی میں یہ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کس کی انتہا ہی نہیں ہے انڈی کوئی نہیں ہے جتنا مرضی چاہے وہ اسی سال کا آپ کو جنرل حمجہ شویب ہو یا شہباز گل کے ڈرائیور کے جس طرح دودھ پیتی بچہ اس کے ساتھ اس کو بھی جیل میں ڈالا ہوتے ہیں مطلب حقیقت میں یہ دیکھیں یزیدی ٹولہ انہیں اگر کہا جائے تو بلکل درست ہے کیونکہ کام سارے وہی ہیں بزرگوں کو بچوں کو عورتوں کو سارے وہی کام سب وہی وردات سسٹم وہی سسٹائل ان کا بلکل ان کی باقیہ آتے ہیں لوگ تو بارال اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے گا ابھی کچھ اہم خبریں آ رہی ہیں کوشش کروں گا زیادہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں دوسرا ویلوگ آپ کے سامنے رکھوں اپنا خاص خیال رکھیں اگلی برد تک اجازے ہیں اللہ حافظ